جانی ایسا کیا ہوا کہ دو کعبر جاتریوں کو چار سو پچاس سالوں کے بعد دکھائی دیا ایک چمتکاری شیشناگ اور مہادیب کے بھکت ان دو کعبر جاتریوں کی مدد کی اور ان کی جان بھی بچائی دیکھئے آج کی اس ویڈیو میں ہر ہر مہادیب آپ دیکھ رہے ہیں مہادیب کے چمتکار اور سچے دل سے کمنٹ باکس میں ہر ہر مہادیب لکھ کر اپنی حاجری مہادیب کے چرنوں میں ضرور لگائیں کعبر جاترہ کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہی ہیں مہادیب کے دنیا بھر سے بھکت پویتر ستانوں سے گنگا جل بھر کر ایک کٹھن پیدل جاترہ تیہ کر مہادیب کا جل سے ابھی شیک کرتے ہیں حریدوار رشی کش گنگودری سے جل لے کر بھکت یا کٹھن جاترہ پورن کرتے ہیں اسی طرح سے ایک سبار ایک ایسی گھٹنا دو کعبر جاتریوں کے ساتھ ہوئی کہ سب ہی کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی یہ سن دوہیار سولہ کی بات ہے جب جھانسی کے رہنے والے دو بھائی پنکج اور جگوہن اپنی ہر سال کی ترہے سے کعبر جاترہ پر نکلے ہر سال بے مہادیب کے لیے اپنی بھکتی کعبر جاترہ کے دوارہ دکھاتے ہیں دوہیار سولہ میں ساون کا مہینہ شروع ہوتے ہی انہوں نے اپنی جاترہ شروع کی اپنے ساتھ انہوں نے سترہ اور بھی جاتریں کو شامل کیا اور پیدل ہی اپنی جاترہ ہری دوار کے لیے شروع کر دی ہری دوار سے جل لے کر وہ مہادیب کا ابھیشک کرنا چاہتے تھے اور ہری دوار پہنچتے پہنچتے انہیں کافی دن لگ گئے ہری دوار پہنچنے سے کشی دوری پہلے ہی کافی تیج بارش ہونے لگی بارش اس طرح سے ہو رہی تھی جیسے بادل فٹ گئے ہوں لیکن بارش کی پرواہ کیے بینا کعبریوں نے اپنی جاترہ نرنتر چلتی رکھی اور ہر ہر مہادیب کہتے ہوئے ہری دوار کی طرف بڑھتے چلے گئے راستے پر چلتے چلتے ایک پل پر پہنچے تو وہاں پر ندی میں بارڈ کا محول بن چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کا باندھ ٹوٹ جانے کی وجہ سے ایک بھینکر بارڈ وہاں پر آ گئی جس میں وہ دونوں بھائی اور ان کے سترہ ساتھی بارڈ کی ٹپیٹ میں آ گئے اور بارڈ میں بہنے لگے لیکن مہادیب کی کرپا اور ساس کو دیکھتے ہوئے ان دونوں بھائیوں نے اپنے ساتھیوں کو بارڈ سے نکالنے کی کوشش کی اور دیرے دیرے کر انہوں نے اپنے سترہ ساتھیوں کو بارڈ سے باہر سرکشت ستان پر پہنچا دیا لیکن پنکج کسی طرح سے بارڈ میں بہ گیا اور اس کے پیشے ہی اس کے بھائی جگموہن نے بھی تیپر جل میں شلانگ لگا دی اب دونوں بھائی بارڈ میں بہتے جا رہے تھے ایک دوسرے ایک ہاتھ پکڑے وہ مہادیب کا شکر منا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی جان بچا لی کیونکہ ان کے ساتھیوں کی سرکشت کی یمع باری ان کی ہی تھی اسی بات کا سکون ان کے دل میں تھا اور اب اس پانی کا بھاب اور بھی تیج ہوتا دیکھ انہیں اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی اسی بیچ پنکج کا ہاتھ ایک موٹی رسی کو پڑا اور اس نے وہی رسی کو کس کر پکڑ لیا دونوں بھائیوں نے وہی رسی پکڑ کر رکھی اور یہاں رسی ان کے بچنے کی آخری امید تھی سو آخر اس موٹی رسی کا سہارہ لے کر وہی کنارے تک پہنچے اور جب انہوں نے ہوچ سنبھالا اور پیشے مڑ کر دیکھا تو ان کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تیج بار کے پانی میں انہیں ایک بڑے شیشناگ نے درشن دیئے وہی موٹی رسی اور کچھ نہیں وہی شیشناگ تھے جنہوں نے ان دونوں کابڑ جاتریوں کی جان بچائی اور کنارے تک پہنچایا دیکھتے ہی دیکھتے ہوئے شیشناگ اسی ندی میں الوپ ہو گئے جس کے بعد پنکج اور جگموہن نے جل لیا اور مہا دیب کا ابھی شیخ کیا آپ کا اس گھٹنا کے بارے میں کیا کہنا ہے اگر آپ کو یا چمتکار دل سے اچھا لگا تو اپنے آس پاس کے ضرورت مند لوگوں کی ضرور مدد کریں اور کسی کی مضبوری کو اندیکھا مت کریں ہر ہر مہا دیب